اسرائیلی فوج کا حزباللہ سربراہ حسن نصرولہ کی بیروت حملے میں حلاکت کا ناویہ دنستہ روز اسرائیل نے بیروت میں حزباللہ کے ہیڈ پوچر کا حملہ کیا تھا جس نے لبنان کی مزاہمتی تمزین کے سربراہ حسن نصرولہ سمیت مزائل یونٹ کے سربراہ اور ان کے نائب کی حلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا حزباللہ ذرائع نے اسرائیلی حملے میں حسن نصرولہ کی شہادت کی تردید کرتے ہوئے ان کے صحت مند ہونے کا دعویٰ کیا تھا تاہم لبنان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بازابطہ بیان سامنے نہیں آیا تھا اب ایک بار پھر اسرائیل کے ڈیفنس فورس نے سوچل ویڈیو پوست میں دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصرولہ اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں تاہم اسرائیل کی جانب سے ابھی اس حوالے سے کسی قرسن کے ثبوت فراہم نہیں کیے گئے غیر ملکی خبر ایجنسی اے ایفٹی نے حزباللہ ذرائع کے حوالے سے کہا کہ حسن نصرولہ سے رابطہ ویوستہ شانگ سے منتا تھا موسیقی وزیراعلا مریم نواز نے پنجاب ٹوریزم اتھارٹی کا قیام ڈیزائن اور جامعہ پلائن بارے تجاویز طلب کر لیو وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے صوبہ میں سیاحت کے فروغ کے لیے پالیسی اقتماد مرتب کرنے کی بھی ہی دائر کر دی وزیراعلا مجاب نے صوبہ میں سیاحت کے فروغ کے لیے پچس رکھنے خوشیسی کمیٹی تشکیز رہ دی پاکستان مسلمی گھنون کے سیڈی راہنما سینیٹر پرویز رشیسٹ ٹریڈنگ کمیٹی کے خصوصی رکھن ہوں گے سینئر صوبہ وزیر مریم اور انجیب کمیٹی کے کنگینی رکھنگی اطلاعات اقلیتوں پرانسپورٹ اور کمیونکیشن کے صوبہ وزراء کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے رکھنے قومی اسمبلی افضل کھوکھر سینئر انگر پرسن اختہار احمد کے علاوہ مقصے بزاروں کے سیکریٹریز بھی خصوصی کمیٹی کے ارکان ہوں گے خصوصی کمیٹی پندرہ دن میں تجابیز تیار کر کے وزیراعلا پنجاب کو پیش کرے مزیراعلا پنجاب کو پیش کرے وہ خطرات سے دوچار کر دیا غزہ میں خود ریزی پر خاموش نہیں رہا جا سکتا اسرائیلی مظالم دھوکنا ہوگے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حالات میں دنیا کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے غزہ پر اسرائیل کی جارہیت جاری ہے غزہ پر اسرائیل کی جارہیت کی شدید مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ غزہ کے علمنات سانحے نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا معصوم بچوں اور عورتوں اور نہتے شہری کے قتل پر خاموش نہیں رہا جا سکتا نہتے فلسطینیوں کا خون برائے گا نہیں جائے گا علمی برادری کے پائیدار امن اور دوریاستی حال کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ رکھتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکھن تسلیم کیا جائے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے وقت نے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر احتجاجن ووک آؤٹ کرتی وزیراعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور فلسطین کا مقدمہ پیش کیا وزیراعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو خطاب کرنا تھا اس موقع پر پاکستانی وقت نے احتجاجن اسرائیلی وزیراعظم کی تقریر کا ووک آؤٹ کریا اور سمبلی سے باہر چلے گئے اس کے علاوہ دیگر ممالک نے بھی احتجاجن نیتن یاہو کی تقریر کا بائیک آؤٹ کیا نیتن یاہو کے سٹیج پر آتے ہی درچن اور سفارتگار جہرل اسمبلی ہال سے باہر نکل گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں سلوینیہ کے وزیراعظم نے قضا کی جنگ کے حوالے سے اسرائیلی وزیراعظم کو مقاتل کرتے ہوئے کہا سلوینیہ کے وزیراعظم روبرٹ گلوب نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی حکومت سے واضح طور پر اور کھل کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون ریزی بند کرو مسائب کو روکو یا رگمالیوں کو گھر واپس لاؤ اور قبضہ ختم کرو روبرٹ گلوب نے یہ بیانیں کیسے وقت میں دیا ہے جب سلوینیہ یا پن ستمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی صدارت حاصل کر چکا ہے روبرٹ گلوب نے کہا کہ سلامتی کانسل قضا یکرین یا سوڈان جیسے بڑے تنازیات کا موصل جواب دینے میں ناکام ہے اور کانسل میں اصلاحات کی ضرورت ہے سادر مسلم لگنون میاں نواز شریف اور وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سپیر مسٹر ہیری وائدہ ملاقات تین اور احرماؤں کی ملاقات میں باہمی دیچسپی کے امورت و طرف تعلقات کو فروغ اور مختلف جوبوں میں تعاون بڑھانے پر تباتلہ خیال کیا گیا اس موقع پر گفتبو کرتے ہوئے لیگی سادر میاں نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید غصت دینے کیلئے پرازی ہیں جاپان اپوراہ عالم نے اپنی مہمت اور لگن سے نمائے آئے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ میاں نواز شریف پاکستان اور جاپان کے مابین دو طرف تجارتی حجم بھی بڑھانے کے دلست بھی رکھتے ہیں تعلیم صحت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لاج کے تحسین ہے انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب نے تعلیم صحت تبانائی سمیت دیگر شوقوں میں سمایہ کاری کا بڑا پوٹنشن موجود ہے وزیر اطلاعات پنجاب وزمہ بخاری نے تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب ملک کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو ان کا فتنہ خساد شروع ہو جاتا ہے وزیر اطلاعات پنجاب وزمہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفیرس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم شہباد شریف نے قوام متحدہ میں فلسطین اور کشمیر کا بھرکور مقدمہ لڑا انہوں نے اپنے خطاب میں پاکستانی قوم کی ترجمائی پوری دنیا نے کشمیر پلسطین پر پاکستان کے بازے محقف کو سنا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے اسرائیلی وزیراعظم کی تفلیر کا پائیکاٹ کیا جس کی تفلیر کرتے ہوئے باقی مالک نے بھی اسرائیلی وزیراعظم کا پائیکاٹ کیا اقوام متحدہ کے باہر تماشا لگانے والوں کو ملکی کھانا پڑی سبائی وزیر نے کہا کہ جب ملک کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو ان کا کتنا فساط شروع ہو جاتا ہے جیل میں بیٹھے فتنے کو ملک کا سکون اچھا نہیں لگتا تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جبکہ لیافت باغ کے باہر بھی کنٹینرز لگا دی گئے لیافت باغ کے گیٹ کو رکاوٹیں کھڑی کرتی اور فاردار تاریں لگا کر مکمل دور پر سیل کر دیا گیا جبکہ مری روڈ کے اطراف میں بھی کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں مری روڈ سے لیا کر باغ جانے والے راستہ بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئے ذرائے نے بتایا ہے کہ مری روڈ کو قید آباد کے مقام پر کنٹینر رکھ کر بلوک کر دیا گیا ملازمین اور کانوباری افراد تو شدید دشواری کا سامنا ہے جبکہ راولپنڈی میں آج موبائل سرویس بھی جبی طور پر بند رکھی جائے پی ٹی آئے کے ممکنہ احتجاج کے باعث راولپنڈی سادر سٹیشن تا آئی جے پی سٹیشن تک میٹرو بس سرویس مکمل طور پر بند رہے گی جبکہ اسلام آباد کی حدود میں آئی جے پی سٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس سرویس فال رہے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سردار سرفراز ڈھونکی کی وفاق کے بعد خالی ہونے والی بلوچستان اسمیلی کی نشست پی بی آٹھ سبی میں چودہ نمبر کو زمین تقابات کروانے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلامیہ کے مطالب تیس سٹبر کو ریٹرننگ آفیسر کو پک نوٹس جاری کرنے گی دو اکتوبر سے چار اکتوبر تک امیدوار کا افزاد نامزد کی جوہ کروائیں گے پانچ اکتوبر کو امیدواروں کے ناموں کی اشارت کی جائے گی الامیہ کی مطابق نو اکتوبر تک امیدواروں کے قابضات نامزد کی کی جانچ پر تال کی جائے گی چود اکتوبر تک ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے اخلاق درخواست اندائب کی جائیں گی سترہ اکتوبر تک درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے گا اٹھارہ اکتوبر کو امیدواروں کے نظر سالی شدہ فہرس جاری کی جائے گی اکیس اکٹوبر تک میں امیتوار کاغذات نامدل کی واپس لے سکے بریت راہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے جنرل اسمبلی خطاب کا خیر محکم کیا مشال ملک نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی جنرل اسمبلی اجراس کتاب پر وقت ملتے پہ بے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے کشمیر کے حالات پر دنیا کے سامنے پیش کیا انہوں نے بھارت کی کشمیر میں دہشت گرتی کو ایکسپوز کیا ہے کشمیر نے ظلم و بربریت دس لاکھ فوج کی واقسی اور کالے قوانین کو فتن کیا جائے مشال ملک کا کہنا تھا کہ پانچ اگست کے غیر قانونی اقترابات کی واقسی نہیں ہوتی جب تک اسلحہ اور غیر قانونی فوج کشی کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک حالات تھی انہیں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم پاکستان نے دنیا کے سامنے بلکل درست موقع پیش کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی براغتی کو مسئلہ کشمیر پر موٹس لینا چاہتیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کے ساتھ آئیل انترامین پر مشابورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد پیپی رہنماؤں نوید کمر نیر بخالی اور دیکھر نے کہا کہ اپوزیشن کی دیکھر جوارتوں سے بھی رابطے کریں گے ہم مشترکہ ایجنڈا لانے کی کوشش کر رہے ہیں نوید کمر کا کہا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں لیکن حکومت کی ہمائیتی ہے ہماری سیاسی عمر پر ملاقات ہوئی ہے عام ایک ہمشن سے بھی گفتگو کریں گے ہم مسئل سطح پر کونے مقامات کی کوشش کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ مسابدہ حکومت کی طرف سے آئے گا ہم کامی ایجنڈے پر مشابورت کر رہے ہیں اس کے بعد میں سب ازالہ لاہور ہائی کورڈ نے نظر بندیوں کے سیکشن تین کی آئینی حیثیت کے خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری کرتیا لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس انگرد رفیق نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کیا تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ درخواست جزار کے وقیل نے نظر بندی کے سیکشن تین کو مواطل کرنے کی استعداد پنجاب حکومت کے وقیل نے دلائل کے لیے محمد کی استعداد سلکاری وقیل اس سیکشن پر عدالت کی معاونت کرے عدالت سواد حکوم اکٹوبر در ملتو بھی کر رہتی ہے واضح ہے کہ نظر بندیوں کے سیکشن تین کی آئینی حیثیت کے خلاف درخواست میں درخواست جزار کے جانت سے کہا گیا تھا کہ نظر بندی کے احکامات کو سیاسی بنیادوں پر اس سوال کیا جا رہا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان نے کہا ہے کہ 29 تاریخ کو پورے پاکستان میں ڈھونے دیے جائیں گے پہلے ہم نے شٹر ڈاؤن ہرطال کی اب پہیا جام ہرطال کریں گے حیدر آباد میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ فٹی آئی کا حال دیکھ لیں کہ لیڈر گرفتار ہوا تو پوری پارٹی تقصیر ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ون من آرمی کے تحر پارٹیاں چلائیں جائیں جماعت اسلامی کے انتخابات ہوتے رہتے ہیں حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ ہم جمہوریت کی بحالی اور آئین کی بالا دستی کی تحریک لے کر چل رہے ہیں ہم حق دو حیدر آباد کی تحریک چلا رہے ہیں جماعت اسلامی کی جماعتاری ہے جنو جوانوں کو بائی پیار بنا رہے ہیں آئی ایم اف نے پاکستان میں بیروزگاری کی شرح یا کمی کی پیشکوئی کر دی آئی ایم اف نے پاکستان سے بنے والی معاہدی کی تفصیلات جاری کر دی عالمی مالیاتی فائن کی جانب سے پیشکوئی کی گئی ہے کہ معاہدے کے بعد پاکستان میں معاشی ترکی کی شرح بڑھ کر تین اشاریہ دو فیصد ہو سکتی ہے مزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو دو اشاریہ چار فیصد کی پاکستان میں بیروزگاری کی شرح آٹھ فیصد سے کم ہو کر سات اشاریہ پانچ فیصد ہو سکتی ہے پاکستان میں افرات زر کم ہو کر نو اشاریہ پانچ فیصد ترک ہو سکتا ہے مزشتہ مالی سال افرات زر کی شرح تئیس اشاریہ چار فیصد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسٹوائیل نے بیروت پر حملے میں امریکی بینکر بسٹر بوم استعمال کیے ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بیروت پر ہونے والے اسٹوائیلی حملے میں ہزباللہ کے سیکیرٹی جنرل حسن اسکولہ اور تحریکی ایک ایزیکٹیو کاؤنسل کے سربراہ سیر حاشن صفی الدین بلکل صحت مند ہے اسٹوائیلی حملے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسٹوائیل نے بیروت پر حملے کے امریکی بینکر بسٹر بوم استعمال کیا ایران خرصورت لبنان اور مضاحمت کا ساتھ دیتا بیروت حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آی ایف اللہ فامنائی ویڈیشنل سیکیرٹی کاؤنسل کا حدانی مقلاص طلب کردی اسلام علیکم کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم ہیڈر آئینز آپ نے جائے